پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو روزانہ ایک عرب گیلن پانی کی ضرورت ہے شہر کو پانی کی فراہمی کے دو بڑے ذرائع کنجھر جھیل اور ہب ڈیم سے 650 ملین گیلن پانی حاصل کیا جا سکتا ہے ہب ڈیم تو گزشتہ برسوں کی خوشک سالی کے باعث پانی فراہم نہیں کر پا رہا مگر کنجھر میں موجود پانی نہروں کے ذریعے 74 کلومیٹر دور دھابیجی پمپ سٹیشن سے ہوتا ہوا پائپ لائنوں کے ذریعے کراچی پہنچ رہا ہے کراچی وارٹر بورڈ کے آداد و شمار کے مطابق کنجھر سے کراچی کو پراہم کیے جانے والے پانی میں سے کراچی کے شمالی اور مشرقی علاقوں کو 200 ملین گیلن گلچن اقبال اور اس کے مضافاتی علاقوں کو 180 ملین گیلن سرک سینٹر کے نزدی کم انچائی والے زخائر کو 140 ملین گیلن ڈی ایچ اے اور کراچی انڈسٹریل ایریا کو 125 ملین گیلن کار ساز کو 30 ملین گیلن جبکہ پاکستان سٹیل مل اور پورٹ قاسم کو سنتی ضرورت کے لیے 33 ملین گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے اسی طرح ہب ڈیم سے آنے والا پانی کراچی کے غربی اور وسطی ازلا کے کچھ علاقوں کو دیا جاتا ہے لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں کینجھر سے آنے والے پانی کی پہلی چوری دھابیجی سے پہلے ہی ہو جاتی ہے جہاں نہر کنارے آباد بستیوں کے لوگ پیٹر انجن اور غیر قانونی کھدائی کر کے پانی چوری کر لیتے ہیں جبکہ دھابیجی کے مقام پر کراچی کو پانی فراہم کرنے کے لیے لگائے گئے 33 پمپوں میں سے 9 پمپ خراب پڑے ہیں یوں کراچی کو حقیقت میں 650 کی بجائے 400 ملین گیلن پانی مل رہا ہے جن میں سے 125 ملین گیلن پانی پرانی اور بوسیدہ پائپ لائنوں کی وجہ سے یا تو لیک ہو جاتا ہے یا ان کو غیر قانونی ہائیڈرنٹس کی مدد سے چوری کر لیا جاتا ہے سب سے زیادہ محروم کراچی کے غریب علاقے رہتے ہیں کراچی کو پانی کی فراہمی ایک سنگین مسئلہ ہے حکومت اس کے حل کے دعوے تو کرتی ہے لیکن سچائی کچھ اور ہے موسیقی